دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے کیا خبر ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں ایوی پی نیوز نے اس خبر کو ترجیح دے لکھا ہے کہ سعودی عربیا اور ازرائیل کرائسس آخر کیوں سعودی سرکار نے نئے نقشے میں ازرائیل کو غائب کر دیا ہے اور فلسطین کو جگہ دی ہے امریکہ لمبے سمجھ سے سعودی عرب اور ازرائیل کے بھی اس سمبندوں کو سامان نکرنے پر لگا ہے کہ سعودی عرب اور ازرائیل کے بھی اس سمبند صحیح ہو جائیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے جلدی دونوں کے بیچ ایک بڑا سرکشہ سمجھوتا بھی کرانے کی بات سامنے آئی تھی لیکن اب یہ سب کچھ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ سعودی سرکار نے نقشے سے ہی ازرائیل کو غائب کر دیا امریکہ کی مجزتہ کے باوجود ازرائیل اور سعودی عرب کے سمبند پٹری پر آتے نہیں دیکھ رہے ہیں دونوں تیشوں کے بھی اس تناؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے حالی میں سعودی عرب نے جو کیا ہے اس سے سمبند اور بگڑ سکتے ہیں حالی میں سعودی عرب نے اپنے نقشے سے ازرائیل کو ہی ہٹا دیا ہے اس کی جگہ فلسطین کو دکھایا گیا ہے سعودی عرب کے جنرل ایتھارٹی فور سروے اینڈ جیو اسپیشیل انفارمیشن نے ایک میپ جاری کیا ہے اس نے میڈیا سے اسی میپ کا اپیوگ کرنے کا نرود کیا ہے وہی امریکہ ودیش منتری اینٹونی بلنکر نے گروار کو پوڈکاس پورٹ سیو دا ورڈ سے باتشیت کے دوران کہا کہ سعودی عرب اور ازرائیل کے بھی سمجھوتے کو لے کر آگے بھی کوششیں جاری رہیں گی سعودی عرب نے بائیڈن پرشاستن کو یہ بتایا ہے کہ ازرائیل کے ساتھ کسی بھی سامانی کرر سمجھوتے کے لیے فلسطین مدنوں کو حل کرنا بھی ضروری ہے بتا دیں کہ امریکہ لمبے سمجھ سے سعودی عرب اور ازرائیل کے بھی سممندوں کو سامان نہیں کرنے پر لگا ہوا ہے کہ دونوں کے بیچ جو بیواد کی استطیقی ہے وہ ختم ہو جائے لیکن دونوں دیش ماننے کو تیار نہیں ہے سعودی عرب کے طرف سے ازرائیل کو غائب کرنا فلسطین کو جگہ دینا یہ ایک نئے بیواد کو جنم دینا ہے اسی کڑی میں مدہستہ کر رہا تھا امریکہ اور جلدی دونوں دیشوں کے بیچ ایک بڑا سرکشہ سمجھوتا کرانے کی بھی بات چل رہی تھی اس کی بھی سکبگاہت آ رہی تھی حالانکہ اس طرح کے سمجھوتا میں کافی اڑنگیں ہیں اور موجودہ حالات میں انہیں عمل میں لانا مشکل نظر آ رہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتا ہو بھی سکتا ہے امریکہ بار بار کوشش ضرور کر رہا ہے کہ سعودی عرب بیٹھا کر ازرائیل کے بیچ جو متبھید ہیں جو دوریاں ہیں جن باتوں کو لے کر بار بار دونوں آمنے سامنے رہتے ہیں ان سب کو پاٹ دیا جائے اور جو کھائی ہیں اس کو ختم کیا جائے دیوار جو ہے اس کو توڑ دیا جائے تاکہ دونوں دیش مل کر آپ اس میں کام کریں اس کے لئے امریکہ پریشان ہے لیکن ادھر جس طریقے سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ قدم یہ بتاتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ ابھی کسی بھی طریقے کا سمجھوتا فلال تو نہیں ہونے والا ہے اور موجودہ حالات میں یہ سب کوشش کرنا ان کو عمل میں لانا بے حد مشکل نظر آ رہا ہے کئی ریپورٹس کے مطابق پچھلے دنوں سعودی عرب امریکہ کے مدہستہ میں اسرائیل کو مانتہ دینے کے لئے تیار ہو گیا تھا اس کے بدلے میں سعودی عرب نے امریکہ میں بنے اتیادھونک ہتھیاروں اور ناغریک پرمارو کارکرم پر آگے بڑھنے کی گارنٹی بائیڈن سرکار سے مانگی تھی اس کے علاوہ گھرے لو یورینیم سموردھن کے شرط بھی اس میں تھی وہیں اسرائیل اس لئے تیار ہے کیونکہ اس سمجھوتے میں اسے اس خاڑی دیش کے ساتھ بیاپار اور رکشہ سہیوگ میں کافی زیادہ لاب ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کوشش تھی وہ فیلحال تو نہیں ثابت ہو رہی ہے لیکن اب اس طریقے سے جو فیصلہ سعودی عرب کی طرف سے لیا گیا وہ ضرور سوالوں کے کہنے میں ہے سعودی عرب سرکار نے کے نقشے میں اسرائیل نہیں دکھائی دی رہا ہے یہ ہیڈلائن سے دینک باسکر کی دینک باسکر نکالکہ صرف فلسطین کو جگہ دی ہے نیتناہو کی کٹر پنتی سرکار اور امریکہ نے اس پر چپی ساتھ لیا ہے اب امریکہ کچھ اس پر نہیں بول رہی ہے امریکہ جو لگاتار اس بارے میں کوشش کر رہا تھا کہ دونوں دیشوں کے بیچ سامان نے استطیع اتپرن ہو جائے دونوں دیش آپ پاس مل کر کام کریں ساری چیزوں میں سمجھوتا ہو لیکن فلال ابھی سب نے چپی ساتھ رکھی ہے کیونکہ ان اتنا ہوں کہ یہ جو سرکار اس نے یہ کام کیا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ ڈپلومیٹک ریلیشن شروع کرانے کی امریکی کوشش ناخام ہوتی نظر آ رہی ہے سعودی عرب نے حالی میں ایک نیا میپ جاری کیا ہے جس میں بطور ملک اسرائیل کا وجود ہی نہیں نظر آتا ہے مدب اگر اس نقشے کو ہم دھیان سے دیکھیں تو اسرائیل کہیں ہے ہی نہیں اگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے کہیں پر تو یہ سوال اپنے آپ میں کہ آخر کار سعودی عرب کے طرف سے ایسا کیوں کیا گیا میں اپنے اسرائیل کو بھی فلسطین کا حصہ دکھایا گیا اس کی پوشٹی اسرائیلی اخبار دا ییروشلم پوشٹ نے بھی کی ہے سعودی سرکار کے طرف سے قدم سے فلحال اسرائیل اور امریکہ نے کوئی ریاکشن نہیں دیا ہے مدب امریکہ کے طرف سے اور اسرائیل کے طرف سے ابھی اس پر کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے اس وقت اسرائیلی پرائیم مینسٹر بن جامین نیتناہو امریکہ دورے پر بھی ہے مانا جا رہا ہے کہ پریسیڈنٹ جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد ہی دونوں دیش کوئی پرتکریہ دیں گے یعنی اسرائیل کے جو پرائیم مینسٹر ہے نیتناہو وہ اس وقت امریکہ میں ہی ہے امریکہ میں سبیلن چل رہا ہے اور بات چیت ہو رہی ہے دونوں دیشوں کے بیچ کیا اسی وجہ سے اسی وقت یہ map جاری کیا گیا ہے کیا یہ بتانے کیلئے جاری کیا گیا ہے کہ امریکہ کتنی بھی کوشش دونوں دیشوں کے بیچ کر لے اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ کتنی بھی کوشش کر لے لیکن وہ کھائی پٹنے والی نہیں ہے کیا اسی لئے ایک اشارہ کیا گیا ہے اور چونکہ امریکہ کے دورے پر ہے نیتناہو اس سمیں تو وہاں پر بھی کچھ بول نہیں پا رہے ہیں وہاں بھی کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں ابھی کیا آگے ریاکشن ہوگا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیٹھ کی جو بارتہ ہونی ہے امریکہ اور اسرائیل دوروں بیٹھیں گے باقشیت کریں گے اس کے بعد ہی کہیں نہ کوئی نشکش نکل کر سامنے آئے گا اس کے بعد ہی اسرائیل کے پردان منطری نیتناہو کا بیان آئے گا جو بائیڈن کا اس کے بعد بیان آئے گا تب ہی ایسا کچھ نشکش نکل کر سامنے آ پائے گا سعودی سرکار نے کے جنرل ایتھارٹی فور سروے اینڈ جیو پولٹیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ نیا مائپ جانے کیا ہے بعد میں گورنمنٹ کنٹرول میڈیا نے اسے پبلش کر دیا ہے نئے نکشے میں اسرائیل کا کہیں نامو نشان نہیں ہے پورا اسرائیل اس نکشے میں فلسطین کا حصہ بتایا جانا ہے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے حصے میں اس میں درسایا گیا ہے سعودی سرکار کے ایک افسر نے کہا کہ ہم نے وہی جانکاری دی ہے جو ہمارے دیش اور سرکار کا رخ ہے اس کے ذریعے ہی ہم اپنے اسٹریجی اور پلاننگ کو انجام دیں گے فلال اس بارے میں اور جانکاری نہیں دیا سکتی ہے وقت آنے پر سب ہی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں اب باتچیت بھی پوری طریقے سے بند ہو گئی ابھی تک سعودی عرب سے باتچیت ہو رہی تھی سعودی عرب سے اسرائیل کے بیچ سمجھتا کرانے کوشش ہو رہی تھی ایک وارتہ بھی کرائی جانی تھی لیکن ابھی فلال سب کچھ بند ہو گیا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ ڈیپلومیٹک ریلیشن شروع کرانے کی امریکی کوششوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے ٹائمز آف اسرائیل کی روی بار کو پبلش ریپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی بیک ڈور باتچیت سسپنٹ ہو گئی ہے یعنی جو بیک ڈور سے باتچیت ہو نہیں تھی سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ جس میں امریکہ مدہستہ قرار رہا تھا وہ فلال اب روک دی گئی ہے سسپنٹ کر دی گئی ہے ریپورٹ پہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی کٹرپنتی سرکار اور پردان منطری بینجامین نیتناہو فلسطین کے مدے پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے وہ سیدھے سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو باہر کا راستہ دکھایا جائے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے یہ امریکہ کو دراصل نردیش تھا کیونکہ امریکہ کے دورے پر اسرائیل کے پردان منطری نیتناہو گئے ہوئے ہیں تو یہ سندیش امریکہ کو دینے کے لیے اس وقت میپ جاری کیا گیا ہے کہ دیکھ لو سمجھ لو کہ امریکہ بھلے ہی اسرائیلی کی پردان منطری کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے لیکن یہ درشار دیا گیا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ہمارے میپ میں ہے ہی نہیں وہ فلسطین کا حصہ ہے یہ سیدھے طور پر درشار آ گیا ہے اور ٹارگٹ کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا کہ فیلال باتچیت زاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی وجود نہیں اس کا کہ آپ باتچیت رکھئے باتچیت کرئے کوئی مطلب نہیں اس کا اسرائیل کے رویے سے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان یعنی ایم بی اس ناراض بتا جاتے ہیں اسرائیلی اخبار رپورٹ میں سعودی عرب کے اخبار علاف کے کارٹیکل کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اس کے مطابق امریکہ نے نیتناو سرکار کو سعودی عرب کی ناراضگی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے نیتناو سرکار میں منطری بوجل سموٹرچ اور اٹمان بین گیبر کے حالیہ بیانوں کو باتچیت ڈالنے کا آدھار بنایا گیا ہے ان دونوں ہی منطریوں نے پچھلے دنوں اسرائیل کے قبضے والے علاقے کا دورہ بھی کیا تھا اور وہاں دو ٹوک کہا تھا کہ نیتناو سرکار کسی بھی قیمت پر فلسطین کو کوئی راحت نہیں دے گی خود نیتناو نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ ہم سب سے کھلے دماغ سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کی سیکیورٹی کے معاملے میں کوئی سمجھوٹا نہیں کیا سکتا ہے میری گڑ بندن سرکار ہے لیازہ سائیوگی پارٹیو کی بات سننا بھی ضروری ہے اگر دونوں پکشاہ ہیں تو اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ رشتے سامانیہ ہو سکتے ہیں لیکن اب کیا لگتا ہے آپ کو کیا آپ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ رشتے سامانیہ ہوں گے کیا یہ سب کرنے کے بعد یا میپ جاری کرنے کے بعد امریکہ کو چتانے کے بعد اب امریکہ بھی مدہستہ کرنے کی تیاری کرے گا ہمیں تو بالکل نہیں لگتا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس میں اپنی رائے جو ہے وہ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو The Life TV کو اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کریے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتے رہے ہیں نمسکار